موسیقی جیسا کہ آپ کے لئے ویڈیو لاتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہے بریام والا میں ہم آئے ہیں علیاس بھائی کے پاس مچھے کے ریلیٹڈ ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مچھے کیا سے بنتی ہے تو ابھی ہم علیاس بھائی کے پاس چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو موسیقی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ علیاس بھائی اس کی صفائی کر رہے ہیں آگے مزید آپ کو دکھاتے ہیں میچینہ میچینر موسیقی 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 جی ہاں الیاس بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ مچھی کونسی ہے یہ کونسی مچھی ہے الیاس بھائی یہ سر راو مچھلی ہے یہ کوئلے پہ بنتی ہے اور خرائبی ہم کرتے ہیں تدوری میں بھی فیشتے ہیں یہ سب مچھلی سے اچھا ہے ناظرین الیاس بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ راو مچھلی ہے تو اس کا دو تین قسم کے ساتھ یہ تیار ہوتی ہے جی ہاں ناظرین ابھی ہم آپ کو جو دوستوں سے ملوارے ہیں وہ چوک منڈا سے ہیں جہاں کے مشہور ہے شہزاد بھائی ویلا منڈا تو ابھی یہ وہاں سے شپیشل آئے ہیں مچھلی کا ٹیسٹ سنایا ہے انہوں نے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے تو اس لئے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کھاوی رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے جی بھائی جان ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے اچھا ٹیسٹ ہے آپ سرائی کی ہو جی سرائی کی کس علاقے سے چوک منڈا سے چوک منڈا سے تو شہزاد بھائی بھائی ہمارے گاؤں کے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ان کے گاؤں سے ہم آئے ہیں اچھا اچھا ابھی بھائی سے پوچھتے ہیں جی بھائی کیسا لگا آپ کو ادھر اچھا لگا اچھا ٹیسٹ ہے اس کا سنا تھا یا کوئی نام شام ان کا سنا ہے لیاس بھائی کا کیسے آئے ہیں لیاس بھائی کا نام بھی سنا تھا پھر اس لئے ہم یہاں پر آگئے لیاس بھائی کے پاس کھانا کھانا تھا لیاس بھائی کا نام سر ٹیسٹ بھائی اچھا سنا تھا اور اچھا ہے جیسے سنا تھا ویسے ہی ہے سیئی 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 کو دکھایا کہ لیاس بھائی کا مچھلی ہے یا فاس فوڈ اتنا مشہور ہے یہ وریان والا میں رہتے ہیں تو ابھی آپ کو دکھایا بھی ہے کہ چوک منڈا سے بھائی ادھر شپیشہ لائے ہیں شہزاد بھائی کا آریہ ہے تو مزید آگے آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیز مکس ہوتی ہے تو الیاس بھائی یہ کیا ہے یہ سر لسن ہے لسن ہے صحیح آپ سے پہلے سوڈالنا ہے لسن کو ڈالنا ہے چھیک پھر وزن کے مطابق نمک ڈال لینا ہے نمک ڈال لینا ہے جی ناظرین پہلے لیسن آپ نے ڈالنا ہے تو نمک ڈالنا ہے حسبے ضرورت مرچ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد مرچ اس میں ڈالنی ہے یہ سفید زیرا سفید زیرا دو مرچ کے بعد آپ نے سفید زیرا اس میں ڈال لینا ہے اور مرتھی یہ مرتھی ہے لسن میں مرتھی بھی ڈال لینا ہے یہو مچھلی مسالہ مچھلی مسالہ ہلکا سا ڈال لینا ہے یہ اس میں لیمن مکس کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میدہ اور بیشن مکس کرنا ہے یہاں بھی دکھا رہے ہیں آپ کو یہ میدہ مکس کر رہے ہیں یہاں ناظرین میدہ مکس کر رہے ہیں بھائی یہاں ناظرین اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے فرائی کا تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فرائی کیسے کرتے ہیں اور کتنا ٹائم فرائی لگتا ہے سوچا پڑھائی یہ قربے پڑھائی یہ سنو کو آرام نلٹوں سے پڑھا ہے ہاں سکتے ہیں یہ چاہتے ہیں اوہ سان اس کے بعد کتنے ٹائم میں یہ کلیر ہو جائے گی اس کو ایک بار آپ نکال کے بھی ہیں پھر اس دوبارہ ڈالتے ہیں پہنٹر کو پانی ہوتا ہے اوہ نکالتے ہیں نکالتے ہیں جیر جیر ناظرین ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ میں یہ مچھلی ریڈی ہونے والی ہے تو اس کو ایک بار نکالتے ہیں اگر پانی ہوتا ہے تو سوس ہو جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ ڈالتے ہیں ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں اوہ روپا ہے نا یہ نہیں ہے نظرین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس وقت بائی لیاس نے اس کو بیر نکالا ہے اس کو پھر دوبارہ اس میں ڈالیں گے جو اس میں پانی ہونا تو وہ خشک ہو جاتا ہے اس کو ایک دفعہ پریس کرتے ہیں پھر اس میں ڈالتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 تو ابھی آپ کو مزید آپ کو بتانے لگے ہیں یہ ہمارے اہل علاقہ وریام والا سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو ایک دفعہ آپ جو وریام والا کے عوام ہیں ایک دفعہ ضرور ترائی کریں آپ ترائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسا ٹیسٹ ہے تو آج ہم ادھر آئے ہیں شپیشل دوستوں کے ساتھ تو آج ہم ترائی کر رہے ہیں اور آپ ہی ایک دفعہ ضرور ترائی کریں پہنسی جی آناظرین ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بنی ہے تو ابھی ہمارے بھائیوں کی لڑائی بھی ہو رہی ہیں دو بھائی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو میں آپ نہ لائیں تو ابھی ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے کیا بات ہے بھائی جان بہت مزید آپ بھی آئیں اور آپ ٹرائی کریں تو ابھی تھوڑے دیر کے بعد آپ کو مزید اس کے بارے میں بتائیں گے بیا ناظرین آج کی ویڈیو آپ کے لئے جو لائے تھے الیاس بھائی کی مچھی تھی تو بریام والے میں یہ بریام والے سے بلونگ کرتے ہیں تو تمام طرح اہل علاقہ کو ایک دفعہ ضرور ترائی کرنا چاہیے امید کرتا ہوں ناظرین آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد بسنا موسیقی